الحمدللہ الحمدللہ نعمده ونستئینه ونستغفره ونؤمن بی ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مین یهد اللہ وفلا حمدللہ ومن یدلللہ حمدللہ 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 ونشهد ان لا الہ ان لا الہ ان اللہ وحده 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 ویدلللہ ویدللہ 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 وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ لَهُ وَلَا قُفُوَ لَهُ وَلَا كَفِيلَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ سِيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَجْفِيَّنَا وَهَبِيبَنَا سَنَدَنَا مُولَانَا مَلْجَنَا مَعَوَانَا سَيَّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَانِ الرَّحِيمِ قَدْ جَاءَ اَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُّونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبِاللَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْأَمِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُسَلُّ نَعْلِ النَّبِيَا يُوَ الَّذِينَ آمَدُو صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمُ مَعْمِلْكِ دُرُودِ فَاقْ بَرْوَ صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا رسول اللہ صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا حبیب اللہ درودِ فَاقْ بِاللَّهَ درودِ فَاقْ بِاللَّهَ درودِ نَا پڑھن دیا دو ہی وجہ ہوں دیا نہیں یا تے بندے نو اوندہ نہ ہوئے وہی درود نہیں پڑھ سکتا یا یاد نہ رہن دا ہوئے پھر بھی درود نہیں ہوں دا فرض سمجھ کے پڑھو کرد سمجھ کے نہیں یہ حلی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں اور آسان کرنا جو سرکار نبی کریم علیہ السلام دا امتی خوش ہو کے امام علم پی یادی ذات تے ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھ دائے او دے مو بھی چو ایک خوشبو نکل دی جڑی اس چھت لو کراس کر کے ست آسمان کراس کر دیئے ارشِ اولا تک تو خوشبو پہنچ دیئے ارشِ اولا تو ہو کے پھر پوری کائنات پھیل جاندی ہے صرف جنت انسانوں خوشبو نہیں آندی درودِ پاک دے پڑھندی اگر جنت انسانوں بھی خوشبو آ جائے جسرکار دا امتی تمام کائناتیں تمام کام نچھوڑ کے صرف اور صرف مدینہ علیہ نبی دی ذات تے درودِ سلامیں پڑھنے اتنی فضیلت اور اہمیت ہے درودِ پاک دی احباب مل کے درودِ پاک دو وَسَلَاةُ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَدِي يَا رِسُولِ اللَّهُ وَسَلْمَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيَدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةُ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رِسُولِ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَامُ عَلَيْكَ وَاسْحَابِ چِہِرَا حُزُورِ دَا سَوْنَيَا نَا لُو سَوْنَا چِہِرَا حُزُورِ دَا سَوْنَيَا نَا لُو سَوْنَا چِہِرَا حُزُورِ دَا مَوْلَا مَوْلَا وِقَادِ سَبْنَو مَوْلَا وِقَادِ سَبْنَو جَلْوَا حُزُورِ اور آیا امت دا والی موڑے تے کمنی کالی آیا امت دا والی موڑے تے کمنی کالی تے سارے نبیان چونچا رُتْبَا حُزُورِ دَا سارے نبیان چونچا رُتْبَا حُزُورِ دَا سونے آنا لوں سونا چِہِرَا حُزُورِ دَا مَوْلَا بِقَادِ سَبْنَو جَلْوَا حُزُورِ اور نوری تے کمن گلامی شاہ بھی تے دین سلامی نوری تے کمن گلامی شاہ بھی تے دین سلامی تے جنو میں وے کھو لگ دا منگیتا حُزُورِ دَا جنو میں وے کھو لگ دا منگیتا حُزُورِ سونے آنا لوں سونا چِہِرَا حُزُورِ دَا مَوْلَا بِقَادِ سَبْنَو جَلْوَا حُزُورِ اور غَوْسَمْ قُطْبَانْدَا جَلْوَا حُزُورِ جَلْوَا حُزُورِ دَا جَلْوَا حُزُورِ دَا جَلْوَا حُزُورِ دَا مَوْلَا بِقَادِ سَبْنُو جَلْوَا حُزُورِ دَا حَمْدُو صَلَاةُ بَادِ نَحَيْتِ بَاجَبُ الْإِعْتَرَامِ حَزْرِينَ وَسَمَعِنِ عیدہ مبارک پروگرام جشنِ آمدِ رَسُورِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ دے اندر مونہ کے دے میں نحایتی مشکور ہاں عوامِ اہلِ سُنَّت دَا جو آکا امام علمبیاء حضورِ اکرم علیہ السلام دی محبت اپنے سینیاں دے وچ سمیٹ کے آقادِ ذکر واسطے انہاں اپنا قیمتی ٹائم جو ہے ان نکالے ہے اور نہایتی میں شکور ہاں انہاں لوگوں دا جنہاں اماملے پاگدہ انتظام اور احتمام کیتے ہیں اور خصوصی کاوش پیڑے طریقے طرح حبر شریعت میری مراد پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہا دے علم عمل اچ مزید برکتان آتا فروائے جنہاں نے تو انہوں سب نوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت علی پلیٹ فارم دی کے ٹھا کیتے ہیں اہباب نہایتی خوش نصیب ہو جنہاں نوں آکا امام علمبیاء حضورِ اکرم علیہ السلام دی میرے تو قبل مختلف احباب نے اپنے ٹائم دے اندر حدیعہ اداد بڑے عقیدت اور محبت احرار نے پیش کی تھی ہے اللہ تعالیٰ انہا نوں گی، پڑن والی آنوں گی، پڑھان والی آنوں گی، سمد والی آنقی، سلان والی آنہ سب ن ставیعہ اداد برکتان آتا فروائے اور پر جان طرفہ میں جو جائے تری خاص آ شامیدہ لے کے آئے ہوئے حضورِ اکرم علیہ السلام دی íسraf دیلال صحت یعا شامیدہ پوریوں فروائے آمان اب آپ مجھو فرماؤ پہلے تین میرٹ مشکل نے اگر کسی ہے بات سمجھ گیا پھر میں نے کوئی تقریف سمجھانا مشکل نہیں ہوگی اگر کوئی تین میرٹ توجہ ہوگی جاتے بیٹھیں نا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تارگی نعرہ حیدری قرآن مجید مکہ نے حفی تھی قائد علیمہ میرے آپ پاہ واپس آمیں تلاوت کی تھی ہے جاکم من اللہ تحقیق تو ہڈے کو اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے وہ کتاب کو بھی اور ایک کتاب کو بھی قرآن دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور یہ کہہ دیو میں بار بار نہیں کہنا پڑی طبیعت پڑھے تھے ٹھیک نہیں کہ میں انہا ضرور کمانتا تھی ایک واری واری اگر سبحان اللہ یہ رب تعالی چار سو سال نے پوراڑے گناہ بھی معاف فرما اتنی برکت ہو رہ دیئے تھے اب آپ ساتھ اسی کسی اچھے میٹھے آنے کوئی بند آمہ ہے گیٹ میں نوک کردہ ہے دستک دیندہ ہے اسی بچے نو پیجنے آنچہ پچھ کے آنے کون آئے ہیں کتھو آئے ہیں کلے یکوٹ آنا سمجھا رہی ہے کہ جا رہی ہے میں کہنا بارہ مجھے کپاہ مجھے بھی جانا لیے ہوئے ہیں اس وقت میں کچھ کے آنے اب آپ کو جو فرماو میں پھیکٹی پیچھ کرنا تاکہ ہر وقت اس لے کوئی بھی بندہ مہمان بڑھ کے ساڑھے گیٹ کے ہوتے ہیں دروازے کے ہوتے ہیں دروازے جو کھٹ کھٹ آنا ہے اسی بچہ بیٹھنے آنچہ پچھ کے آنے کون آئے ہیں کتھو آئے ہیں کلے یکوٹ آنا تین سوالہ کا جوان اندر بیٹھے ہیں وہ دا پتہ چل جائے کہ سنو آمن آلے دا پتہ جو استعید کرتے نہیں وہ حباب والجک اللہ حباب سارے رسال یا رسول اللہ میں عید ملاد النبی برکار قیامت برکار قیامت برہابا بدنی قیامت برہابا تقریر کرنا یعنات پڑھنا کی آسان کام نہیں خود یہ وجہ نہیں کہ تقریر ہوندی نہیں یعنات ہوندی کی وجہ کیلئے کوئی جو گید رہے ہیں وہ سوپیاں نہیں سامنا لے سمجھا رہی ہے ایک یہ سوپا پنجاب محسوس ہو رہے ہیں اور سوپا مجھستان اور سیند اور سارا حد تیو جہاں پنجمع پڑھے ہیں گلگیت ملیت سسان سے ہوندے بیٹھ رہے ہیں ہوندے بیٹھ رہے ہیں ہوندے بیٹھ رہے ہیں ہوندے بیٹھ رہے ہیں کچھ مشکل ہے میں نے پتا چاہ رہا ہے لیکن اب آپ کو جو فرماو انشاءاللہ خلی دو تیر منٹ مشکل میں ہوگے تو بات کوئی مشکل نہیں میں انشاءاللہ انہوں ہر ایک میں سمجھا کیا مانگا اب آپ پھر ریپیٹ میں کرنا تو وہ جو فرماو نارائے تقریم اللہ نارائے رسالت نارائے حیدری ایسے طرح محسوس ہوتا ہے جنہیں بٹا لیندہ سیم اللہ کے پر چلا گئے ہیں کہ امانت دیتا ہوتے میرے کوئر پیٹھے ہو تھوڑی دیر بعد نہ ہونا ہے انتہار کے لائے جانا انہیں جنہیں سرکار نے ذکر پاس دے کٹھے ہو جائے کرو سرکار سارے ہونے سانجھے ہاں بڑھو بڑھو میں کی جمعہ بولے ہیں کوئی بھی مہمان سارے گیٹھ کے ہوتا ہے درمازہ کٹ کٹاندہ ہے اسی بچے نو پیجھنے آجا بتا کر کے آگے دور آئے کتھو آئے کلے ہے یقین آبی دن سو آنا دا جواب اگر سنو اندر بیٹھے آنے انہ دا پتا چل جائے آؤنہ نے دا پتا بولو آؤنہ نے دا پتا اگر تُسا غور فرمائے پھر تو انہیں مبارک ہوئے کسی میری تقریر سمجھ گئے ہو میرا مقصد بھی اسی طرح سمجھانا مثال دے ذریعی ہے تاکہ ہر ایک کو پتا چل لے جیدی قرآن کی ہے تو اڈے صاحب سے دلاوت کیتی ہے اگر توجہ فرماؤ تو تینا سوالہ کا جواب قرآن بھی اس آیت لے اندر بہت کٹی کہلے کٹی کہلے کٹی کہلے کٹی کہلے کٹی کہلے آواز آرہی آواز آرہی خلالے اندامتو نور آئے کٹی کہلے فرمایا ملنہ اللہ کونو آئے کلے یا کن آلے فرمایا کلدہ تعطی وقت آب مبین نام پر آئم بھی رہے کہلے کنی سوالہ کا جواب کلام تھی یہ سائج در موجود کون کی ویو ہے یا تسیب ہن جا کرو جو ہے ایک نا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ گھٹے بندے زیادہ نے پاد مدینہ دا ٹھیر کوئی نہیں میں آپ بن جانتے بانج نہیں سکتا جے سونا صدے فہے دیر کوئی نہیں نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیم نعرہ اے حیدری نعرہ اے عید ملاد النبی سبابا سادہ پیر محمد ور فرو خیدری صاحب فرمایا کون آئے آواز آریے اللہ مندون ڈونڈ آئے کتو آئے میند دا اللہ گلو آئے کلے یا پینا دے فرمایا کلہ نے وہ کتابوں کو میندال پرحان ملے ہی بات میں کرنے تجا قرآن پرمہ دے شرط مائدہ چھٹا پارا کت جا سادہ پیر محمد ور سبابا موسیقی 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 کسی ہو کری بھائی آگے کسی ہو کری بھائی آگے کسی ہو کری بھائی آگے جنگا لہا 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 وہ صفاح کری اپنی زبان واپکوں دنال انعام تا اول ماں حلق اللہ وحوری لوگوں سب دو پہلے اللہ نے میرے نور پیدا ہے اللہ بھی فرما رہا میرا نبی نور میرے آقا بھی فرما رہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور پیدا فرمایا دو گوائیا ہو گئے آؤ درہ کی جوائی والی یہ سیدہ آمین آمد بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو سیدہ آمین آمد جو کی مالدہ محترم جناب رسول اللہ نے آپ کا نام بندے پیدا ہے سمجدار و باشور و برور اپنی شنوب عمین نندہ لگ دیا ہویا ایسادت کرو جناب نبی بن پارے نبی نیمان آمون پتائے اور انو پتائے کوئی بول دن کھگے نبی نورے کوئی کہتا ہے بے سرے اکín بولو گیا دن چکرچ نہیں جانا جانگے اکین سیدہ آمنہ دی پر کا ہے جانا جانے ائسے ہزا مینے آقا دفعت ہم کیى آقا د ن amor حق پر امام بنا نطخریہ آمد ہوئی موسیقی 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 اجازت مانگی حضور اجازت دے دیو میرے آقا نے دونہ صحابیان اجازت دیتی فرمایا اے میرے صحابہ تو اڈے کل کوئی ٹارج کوئی بیٹری کوئی لائٹ دائیں انتظامیں کیونکہ رات تاریخ عرض کیتی سونے نبی چھاڑے کل کوئی اور چیز لائٹ واسطے نہیں ایک آسہ اے ایک سوٹا اے میرے آقا امام علم بیانے اپنا نوری ہاتھی یہ دلہ والا سوٹے نو لائیا فرمایا صحابہ لائٹ نہیں دے نہ ہوئے ٹارچ نہیں دے نہ ہوئے بیٹری نہیں دے نہ ہوئے اے نبی دا نوری ہاتھ سوٹے نو لگے آئے جدر جان دے جاؤگے سوٹا بیٹری دا کم دے وے گا سوٹا ٹارچ دا کم دے وے گا مسلمان بھائیو بات کا بلے توجہ ہوئے نبی دے دو میں صحابی جا رہے نہیں مل آخر ایک مہوڑ آیا یہ تھے ایک صحابی نے ادھر جانا ہے ایک صحابی نے ادھر جانا ہے سوچ دے دے آسا اکے اسی دو ٹارچ اکے گھر الہدہ الہدہ نہیں اپنے گھران تک کی جو پہنچا گے حالی ایک صحابی دے ذہن سوال پیدا ہویا توجہ صحابی فرما دا میرا بھائی پریشان ہو دی لو نہیں تینو پتا ہونا چاہی دے اے عام آسا نہیں اے تا او آسا ہے جنو امام النبیہ دے نوری ہتھ لکے نے میرا دل چاند ہے اے تو کوئی ہور آسا لے لے اے دے نال مس کر لے تیرا آسا بھی انجے روشن ہو جائے گا مسلمان بھائیو ذہن بلند کرو آسا آسے نہ لے لگا مختصر کر رہے ہیں آسا آسے نہ لے لگا آسا روشن ہو گیا دوں اے نبیہ دے صحابی اپنی اپنی بیٹری اپنی اپنی ٹارچ دی روشنی اندر اپنے اپنے گھرانوں پہنچے نہیں اپنا ذہن بلند کر جسے نبیہ دے نوری ہتھ آسا نوری ہو سکتا ہے جدید اللہ دے ہاتھ لگے ہوڑ او نبی آپ کیوں نہیں اسے واسطے میں ندکن اپنے گا سر سے لے کر پاہوں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے اور مہو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسوول کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مسوول کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے آقا امام علمبیہ فرما دینے اے جبریل تیری عمر کتنی ہے عرض کیتی حضور میں نے بھی کوئی پتا نہیں میری عمر کتنی ہے فرمایا کوئی اندازہ کوئی ایسٹی میٹ عرض کیتی حضور اے نہ پتائے چوتھے ہجاب اندل ستر ہزار سال سال تو بعد ایک نوری تارا چمک دائے جنہوں جبریل نے بہتر ہزار واری وکھ آقا پوچھ دینے جبریل تیری عمر حضور کوئی پتا نہیں فرمایا اندازہ لا کے دست دیں عرض کیتی حضور چوتھے ہجاب اندل ستر ہزار سال تو بعد ایک نوری تارا چمک دائیں جنہوں جبریل نے بہتر ہزار واری وکھے آئے میرے آقا ایمام الانبیہ فرما دینے اے جبریل میں نو اپنے رب ہو جائیں عزت جلال دی قسمیں جس نوری تارے دی تونگل کرنائیں تے نو مبارک ہوئے او تے تیرے نبی دا نوریں پھر آؤ ذرا عال حضرت عظیم البرکت بریلے دی تاج دار دی زبانی ترجمہ کرنے آپ فرما دینے سد کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور صبح ہوتا ہے پا میں ہوئی بٹتا ہے پاہڑا نور کا مل کے پڑو صبح ہوتا ہے پا میں ہوئی بٹتا ہے پاہڑا نور کا میرا کیدہ تیرا کیدہ ایک یہ قرآن والا حدیث مصطفیٰ پاک نبی دے فرمان والا میرے آقا نور بھی نہیں میرے آقا بشر میرے آقا بولو تصویر میرے آقا میرے آقا نور بھی نہیں اور میرے آقا بشر لیکن عقیدہ کچھ اس طرح دے کہ بشر سرکار انجدے نے پوری بشریتی چھو میرے نبی دی مثل مثال دے اور نور انجدے نے کہ نوریاں بھی چھو بھی عوضہ ساتھ آپ کو دلیل انجدی دے جاما جدہ توڑی کوئی نہ ہو توجہ فرماؤ صرف بشر ہونا اے بھی کوئی کمال تے صرف نور ہونا اے بھی کوئی کمال سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے پھر کہلو نا سبحان اللہ توجہ فرماؤ صرف بشر ہونا اے بھی کوئی کمال تے صرف نور ہونا اے بھی کوئی کمال کمال اسی طرح میں ایک ہی وقت دے اندر بشریت بھی ہوئے اور نورانی مثال دے نا اسی سارے بشر بیٹھے ہو کوئی ویلیو نہیں جبریل صرف نوری ہے کوئی ویلیو نہیں اللہ فرمان دے چل میرے نبی دے پہر چوم یا جبرائیل ہو قبل قدم ای میرا محبوب ارشاد جاندہ ارادہ کیتی بیٹھا چل نبی دے قدم چوم تاکہ زمانے نکتہ لگ جائے نبی دے مقام کیا حلی بھی نہیں سمجھائی اور تشریف جام توجہ فرماؤ جنہوں سارے گھر نوری مندن او میرے آقا دے قدم چوم دے تے جنہوں سننی نور مندن او دا مقام انج جبریل بھی ہاتھ مند کے کھلون دے سونا گر یک سرے سوے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم اگر سیزرہ دا باڈر ایک لمحہ ایک وال برابر بھی جبریل کراس کرے تے میرے پر سڑ دن تے نو سمجھ نہیں آئی تے پتہ نہیں کدو ہو رہی جنہوں سارے گھر نوری مندنے ہے بھی نورے لیکن سدرہ دا باڈر کراس نہیں کر رہے تے نو مبارک ہوئے جنہوں توں نور مندنے اوہ اوٹھے جاندہ ہے رائی جو ربی تھی احسن سورہ میں اپنے رب نو بڑی سونی تھی سامیندہ سامیندہ سامیندی وکر مات قبرت ہو جائے صرف بشر ہونا بھی کوئی کمال نہیں صرف نور ہونا بھی کوئی کمال نہیں کمالی سیزہ نام مشریعت بھی ہوئے آنے باہد اور نورانیت بھی ہوئے کہ کسی ہو رہی ہے جو نہیں ہو سکتی ہے مبارک ہوئے تیرے نبی بچھے اسے واسطے میرے آقا امام الانبیہ حضور اکرم علیہ السلام دی اصل بھی نوریں آپ دی نسل بھی نوریں میرا عقیدائے رہے آپ دا زمانہ بھی نوریں آپ دا گھرانہ بھی نوریں آپ دی اصل بھی نوریں آپ دی نسل بھی نوریں اسے واسطے آلہ حضرت بریلی دی تاجدار نے بڑا سونا ترجمہ کیتا آفرما دنے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور سب ہو تیبہ میں ہوئی بڑتا ہے بھڑا نور کا نور نور تو ہے اینے نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے اینے نور کا اینے نور پاک میں ہے نبی پھر کہنا پاوے گا بس آہد سیا آہمد سی بس آہد سیا اے کل پسارا کل پڑے آہ اے کل پسارا کل یا راتیاں گللہ یار جانم یار جانم یار جانم آدم تے پہ آہ را کل پڑے آہ آدم تے پہ آہ را کل اور اے گللہ نے کن تو پہلے دیاں اے گللہ نے کن تو پہلے دیاں میرے آقا دے نور دیاں گللہ میرے آقا دے اے گللہ نے کن تو پہلے دیاں آدم تے پیارا کل پڑے آہ اے گللہ نے کن تو پہلے دیاں کن دا تے پسارا کل پڑے آہ کن پڑے آہ کن دا تے پسارا کدوں نور نے میرے آقا جنابِ آدم علیہ السلام نو جان دے تمام نسل انسانی دے بابیدہ نام حضرتِ آدم علیہ السلام اور آپ آپ حلی مارزِ وجود اچھ نہیں آئے خالی کے قائنات دے تیرے نبی دے نور نو آدم علیہ السلام دے پیدا ہور توں نو لکھ سال سہلے تے اچھی کہلو بول دے نہیں بولنا علیہ پاس سجد ہے نا اوہ فرق ہوندہ ہے توجہ فرماؤ بول دا اوہ بندہ نہیں جرا شروع تُو گنگا ہو بھے اندھی تُو مجبوری ہوندھی یہ اوہ نہیں بول سکتا تُو سی مائشہ اللہ سارے بول دے ہو تے آقا دے ذکر اچھ نہیں بولنا تے پھر قدو بولنا ہے اوہ زبان جڑی کریانے دے دکان تے بول لے اوہ زبان جڑی بس دے اندر کنڈیکٹر نہ ہوتا ہے دے جھگڑے تے بول لے اوہ زبان زمین اچھ اجھاڑا ہو رہے ہوئے تے کٹے دوں دور کر راستے بول لے لیکن آقا دے ذکر آستے نہ بولے ایسی زبان مو پٹ کے تے بار نہیں سٹنا چاہیدہ زبان اوہ پارا متے جڑے مدینے والے فرمایا میرے آقا امام الانبیہ حضور اکرم علیہ السلام دے نور دی بات کر رہے ہیں ہر بندہ توجہ فرمائے میرے آدم علیہ السلام توں نو لکھ سال پہلے اللہ نے تیرے نبی دی نور پیدا کیتا ہے اس نور کامل نے دور پاتھ نفل پڑھے نے تے وقت کتنا لگ گئے ستر ہزار سال نفل کتنے پڑھے نے تے ٹائم کتنا لگ گئے تسی بھی دو نفل پڑھتے ہو نا کنہ ٹائم لگ گئے اسی تُسی نفل پڑھئے دو تے دو منٹ چار پڑھئے تے بولو تا سی سی دہی صحابہ یاد گنتی وچ میں دوڑا انتہانتے نہیں لے رہے میں تے اوہ سوال پوچھ رہے ہیں جڑا تونوں ہوتا ہے اکثر علماء اسی تے بیٹھ کے اب ہم پڑھوں سوال کر دینے جڑا پتہ ہی نہیں تے میں تے بہت آسان سوال کر رہے ہیں دو رکاتہ ہوں تے تے چار رکاتہ ہوں تے نبی دا نماز دا طریقہ رکاتہ دو نے تے وقت ستر ہزار سال آقا امام علمبیہ میرے تیرے آقا امام علمبیہ حضور اکرم علیہ السلام نے نیت کی دیئے ایک ہزار سال کچھ ہی کہلو سبحان اللہ نیت فرمائیے ایک ہزار سال اللہ دی تسبیت حمد بیان کر دے رہنے پھر اللہ اکبر فرمایا ایک ہزار سال پھر قیامش کھڑے رہے ایک ہزار سال پھر رکو چگے ایک ہزار سال پھر رکو چوٹھے ایک ہزار سال پھر سجدے چگے ایک ہزار سال پھر سجدے چوٹھے ایک ہزار سال پھر دوجہ سجدے چگے ایک ہزار سال جتنی باری اللہ اکبر کی تا انہیں ایک ہزار سال پھر دوجی رکعت مکمل کی تھی ایک ہزار سال پھر اتحیات بیٹھیں ایک ہزار سال پھر درود پڑھیا ایک ہزار سال پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ پڑھیا ایک ہزار سال اللہ تی تصویح و تعلیل بیان کر دیرے نہیں مسلمان بھائی ذہن بلند کر نبیدی رکعتا دو نے وقت ستر ہزار سال ہے کہ ہن بھی تو سوچنا نہیں کہ تو سوچے گا جس نبیدی نماز مرگی کسے دی نماز نہیں ہو سکتی اس نبیدی ذات مرگی کسے دی ذات کیلئے ہو سکتی ہے اس نبیدی بات مرگی کسے دی پھر کہنا پوے گا ماہی مدینے والا جا کی سارا جان دا ماہی مدینے والا جا کی سارا ایک لفظ کسی پڑھ لو جان دا ایک باقی میرے زیمین میں نے کلا ہے جو اسے باقی میں پڑھا یہ تو ساں جان دا بھی نہیں پڑھنا یہ ہے بھی توڑے جان دی گال اور سوکھی کر دے اپنی گال دے کروگے نا ماہی مدینے والا جا کی سارا ماہی مدینے والا جا کی سارا ماہی مدینے والا جا کی سارا اکھیاں دا چین دے کرار ساڑی جان دا اکھیاں دا چین دے کرار ساڑی اکھیاں دا چین دے کرار ساڑی جو بھی پڑھ دے پہو مدینے والا نبی تو اٹھا ذکر سن دے پہو مدینے والا نہیں سن دے نہیں میرے آقا فرمان دے نہیں انی ارا مالا تراؤنا انی اسماؤ مالا تسماؤنا جو تسی نہیں ویخ دے میں او بھی ویخنا جو تسی نہیں سن دے میں او بھی سن دے جہلی بھی نہیں سمجھائی تھی قرآن دیایت پڑھ دے نیا کسے نو روڑے ہی نا مدینے کو حدیث ہے کہیں انہوں حدت ان دیئے وہ آپ ضعیف ہونتے اندھنے نبی دی حدیث بھی ضعیف ہے استغفار یاد رکھو نبی دی حدیث ضعیف ہے جہلی بھی نہیں سمجھائی سوکی گل کرنا جس حدیث ہے تو انہوں بھی کھنا مدینے کل گمراہ کرے کیا حدیث ضعیف ہے او دی پہچان دست چان جس حدیث ہے نبی دی شان بیانو جس حدیث ہے نبی دی توہین ہوئے وہ حدیث نہیں کیونکہ اللہ دے رسول فرما دے کہ کوئی بندہ احمد حدیث پڑھے لگتا دے کیوں تکلو وہ چھنڈی روڑ نہیں انہوں قرآن المیچ کرو ملاؤ اگر قرآن المیچ ہے پھر ٹھیک ہے اگر قرآن المیچ نہیں کرتا پھر مل کوئی دیس کو انہوں میں قرآن دی عید پڑھنا اللہ کی تھے بولو ہر تھا تھے ایک اوہی تھا ہے جیدہ سا نوہی پتہ ہے وَنَا هَلُوْ أَكْرَبُ الْيْهِ مِنْحَابْلِنُ وَرِید اللہ فرما دے میں شاہر آگنا لوں بھی نیڑے بولو میں شاہر آگنا لوں بھی اللہ نیڑے ہے کے نہیں ایک ورحی آکھے تھے سے کہ اللہ نہیں نیڑے کہ اللہ دا پتہ ہے نا اللہ جبریلو نہیں گلنا نہ میکائیلو نہ اسرافیلو اللہ کنوں گلنا ہے اسرائیل اسرائیل دی بہت ایسے واقفیت بھی ہے من شاہر آگنا لیں یاد رکھو بے اللہ شاہر آگنا لوں بھی اور نبی کتھے نہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفصہم نبی مومنی جانا لوں اللہ شاہر آگنا لوں کری کہ نبی مومن دی تو ہاں دی جان قریب ہے کہ نبی نیڑے نبی نیڑے بندیاں دے زین اچھے کہ ساڑی جان قریب ہے اللہ فرما دا ہے نہیں میرا رسول آن دا ہے کہ میں نیڑے ایک کتھے لکھے ہیں بائیاں پار النبی اولا بالمؤمنین من انفصہم نبی مومن دی جانا لوں کری انتو صاحب پوچھنا ہوئے کہ کمیں قریب ہیں جڑا مومن ہوئے گا وہ آنکھے گا میری جان تو قریب ہے تجڑا جڑیب ہوئے ہو سر دیکھ ایک اور گل کرتے ہیں اللہ فرما دا ہے لئی ساکا مثل ہی شاہی میری کوئی مثال ہے میری کوئی مثال ہے سونا تو بھی اعلان کر ایوکم مثلی تو آٹے ویچو مصطفیٰ دی انہی لصدو مثلو کو تو آٹے ویچو مصطفیٰ قریب علیہ السلام دی مثال ہے ایک کون کچھ رہنے کون آکھ رہنے نبی عدی سلطان امام الانبیاء فرما دے ایوکم مثلی تو آٹے ویچو مصطفیٰ دی اللہ کی فرما دا ہے لئی ساکمیس لہی شاہی تو آٹے ویچو کوئی بھی اللہ دی مثال نہیں اللہ فرمایا محبوب تو بھی اعلان کر تو میرا محبوب ہے متے کل نمولوی روڑا بمنا سیدھ نبی کو جائے فرمایا اعلان کر دے ایوکم مثلی تو آٹے ویچو مصطفیٰ دی اچھی کہلو سبحان اللہ کب یہ تے جنت اچھے کہ بوٹا لالا تے جڑا محفل سون کے کسی دی جتی چوکلہ ہے بوٹا پٹی بھی جانتا ہے اے بھی یاد رکھے جائے متے لوان آئے وہ دعا کرو اللہ کرے سارے دے لکی رہے اسے واسدے گھولے دے تاجدار نے بڑی سونی بند کی تھی آپ فرماد نے کوئی مثلے نہ جانی دی کوئی مثلے نہ جانی کوئی مثلے نہ جانی دی کوئی مثلے یارے گلتے دوستو یہ تسی سارے مولوی ہوں دے سارے دے سارے تے میں تو انہوں غلطی نال تکریر آستے بھلایا ہوں دا تے واری واری نال میں تو انہوں سارے انہوں لایا ہوں دا تے تو ساعت ہی تے بے بے کی چل جانا تے تو ساعت نے سانتے نہیں بولنا ہوں یہ جی کہا لے نا مل کے پڑھا کوئی مثلے نہ جانی دی کوئی مثلے کوئی مثلے کوئی مثلے نہ جانی دی 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 کوئی مثلے کوئی مثلے کوئی مثلے نہ جانی دی رب پہ آن قسم کھوے 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 علی میرے علی میرے علی 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 چھپ کر میرے علی ہوئے تھے جانی چھپ کر میرے علی 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 چھپ کر میرے علی میرے جانی علی نارے تکبیر یا علی ملاد نبی پروایا سیدنا جاویر صحابی رسول نے عرض کر دینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپاپ دو قربان یا رسول اللہ اتواد فرما ہو ہر شاہد تو پہلے اللہ نے کسی چیز انہوں پیدا فرمایا ہے کون پچھو دینا نبید صحابی جناب حضرت جاویر رضی اللہ تعالی پتہ چلے جڑا مسئلہ عجد لوکی رولہ پائی پھر دینے اے مسئلہ نبید صحابی نے نبی قلو دوی پچھو لے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربان تدس ہو ہر شاہد تو پہلے اللہ نے کس چیز انہوں پیدا فرمایا میرے آقا فرما دینے یا جابروں ان اللہ تعالی خلق قبل اللہ شیعہ نور نبی کا من نور ہی اے جابر کھل قینات لو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور عرض کیتی سونے عدو زمین ہوئے گی زمان مکی مکان ہورا جلمان عرض حرج لوکلم یا رسول اللہ کی ہوئے گی میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر توجہ سے سن جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا وَلَا شَمْسُنْ وَلَا قَمْرُنْ وَلَا جِنْنْ وَلَا اِنْسُنْ وَلَا شَجْرُنْ وَلَا حَجْرُنْ وَلَا سَمَاءُنْ وَلَا اَرْضُنْ فرمایا نہ زمین و زمان نہ مکین و مکان نہ ہور و غلوان نہ یہ سب جہاں نہ عرض نہ فرش نہ لہو نہ کلم یا رسول اللہ کچھ تو ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت کچھ نہ تھا تو ایک بنانے والا خدا تھا ایک بننے والا محمد مصطفیٰ تھا وہ بے مثال تھا محمد بے مثال بنا وہ بے مثال تھا محمد بے مثال بنا وہ لاس زوال تھا محمد زجمال بنا وہ قوی تھا محمد مولا کی قوت بنا وہ عظیم تھا محمد اس کی عظمت بنا وہ رحمد رہیم تھا محمد اس کی رحمت بنا وہ قوی تھا محمد اس مولا کی قوت بنا وہ خدا تھا یہ نمائندہ خدا بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا والا الہ الا اللہ تا یہ محفد الرسول سامی زیوکار پھر پتہ چل گیا کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفہ پہلے ملکے پڑو بنے ساری خدا محمد مصطفہ پہلے قرآن و حدیث کی رونہ جتنی بھی میں گتگو کیتی ہوں دا مطلب ہے میرے نبی بچھر بھی ہیں میرے آقا نور بھی ہیں بچھر ہیں پھر بھی بے مشلو بے مثال اور نور ہیں پھر بھی بے مشلو پھر پتہ چل گیا کہ جتھے ورگ قرآن دے پھون سارے تے اوہ دی شاہان ورگا نہیں کوئی ہور ڈٹھے ورگ کی قرآن دے پھول سارے تے اوہ دی شاہان ورگا نہیں کوئی ہور جتھا ڈٹھے ورگا اوہ دی شاہان دا کرے مقابلہ جو تے منڈ والے آنے انو چور ڈٹھاو تے کوئی نور آنکھیں تے کوئی بشل آنکھیں کوئی نور آنکھیں تے کوئی بشل آنکھیں میرے نبی نو کوئی نور آنکھیں تے کوئی بشل آنکھیں تے تھا تھا تے اے ہو ہو شور جٹھا اللہ والیاں گلی مکاں چھوڑی اللہ والیاں گلی مکاں چھوڑی تو سہور جٹھا آسا ہو اللہ والیاں گلی مکاں چھوڑی اللہ والیاں گلی مکاں چھوڑی تو سہور جٹھا آسا تے پھر میرے آقاں چھوڑی گلی مکاں چھوڑی مکاں چھوڑی آسمات بھی میرے آقاں دی وہ نہیں مکی اگو آ گیا مکاں چھوڑی تے پھر میرے آقاں چھوڑی آیا محمد دا شانے مکاں چھوڑی تھگ گئے ہو تو کونو تھوڑی نہیں جو تھگ گئے ہو تو باس نہیں کھا سکتا ماتے آکھوں آپ نے گاہلی نہیں کیتا ہاتھ کھڑے کرو جو تھگ گئے ہو کہیں ہوں کر لانے نا رہ تکلیت ماشاءاللہ بہت سنو سنے آجے دس منٹ میں اینڈ سے آقا امام الانبیاء حضور اکرم علیہ السلام تا ملاد پیش کرنا چاہنا سوڑی محبت ہے ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی محبت ہے کہ پھر پڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے آقا دی غلام دیوانے بیٹھے سامین زیوکار بات قابلے تو وہ جو جس پاک نور دی میں گل کر رہے ہیں جس نور دی میں گل کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو اوہو نور جو مہینہ ہے ربی اللہ والے ایسے مہینے دی یارہ تے بارہ ربی اللہ والدی درمیان دینا اکی اور پائی اپریل دی درمیانی شبے سو وار دا دن نے صبح صادق دا ویلائے چار وج کے وی منٹ دا ٹائم سی کائنات امام دی آمد ہوئی میری امام الامبی آدی آمد ہوئی ہے ہر پاسے بہاریں بہارانے پہلے اندھیرہ سی ان آقا دی آمد نال ساویرہ ہو گیا پہلے تاریخی ہے ان روشنی ہوگی ہے ہر پاسے مبارک بادا اور یعنے اے حلیمہ تینوں بھی مبارک ہوئے امام الامبی آدی دائی بنن والی ہیں سو ہونے امام ورینیں گریبانوں مبارکisch گریبان دے ہم ہی آگے نہیں یتیما دے والی آگے نہیں بے کسان دے کس آگے نہیں بے بسان دے بس آگے نہیں بے چارے دے چارہ آگے نہیں بے سہارے دے سہارا آگے نہیں ہے حلیمہ تینوں بھی مبارک ہوئے امام الامبی آدی شریف آقا دی آمد تو پہلے ہر طرف کو فرط زلالت کرمہ ہی آمد۔ بط پرستی آم شراب جوہ آم جی میرے آقا امام الانبیاء دی آمد ہوئی ہے آقا نے جو بھی رسم شروع کی تھی ہے اور رواج بن گیا ہے پھر رواج سنت رسول بن گئی ہے آقا امام الانبیاء دی آمد ہو گئی ہے آقا دی آمد تو پہلے لوگ اتنے جاہل سن اپنیاں بیٹنیاں روز زندہ زمین دی اندر دفن کرتے سن آقا امام الانبیاء نے پیغام دیتا ہو لوگو یاد رکھو جے بیٹا اللہ دی نحمت دیتے بیٹی بھی اللہ دی را میرے آقا دی آمد ہوئی ہے ہر پاسے نور ہی نور ہر پاسے اجالہ ہی اجالہ آقا امام الانبیاء دی والدہ محترمہ فرما دیئے نے جنو سرکار آئے نے میرے گلو ایک نور جدا ہوئے آئے جیڑا آسمان نلگ اللہ پہ کردائے جیدیاں نور دیئے شوام آسمان تک پہنچیاں نے پھر کہن پوے گا اول آمین سب تھی لوٹیاں تجلیاں اول آمین سب تھی لوٹیاں تجلیاں پھر حلیمہ دے گھر رحمتہ رب نے کھلیاں حلیمہ دے گھر رحمتہ رب نے کھلیاں حلیمہ دے گھر رحمتہ رب نے کھلیاں میرے آقا امام الانبیاء دی آمد ہوئی ہے ہر زبان دے آقا دے گیتنے آقا دے ترانے نے تسی بھی مل کے کہلو کہ ہر پاس اے ہی سماع عام ہو گیا ہے کہ آیا نبیان داہ سلطان دنیا وصفیہ آیا نبیان داہ سلطان آیا نبیان داہ سلطان دنیا وصفیہ راضی ہویا رب رحمان دنیا وصفیہ راضی ہویا رب رحمان دنیا وصفیہ میرے آقا امام الانبیاء دی آمد ہوئی اللہ دا حکم ہویا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا انجی کرتین جھنڈے لے ایک مشرق بچلا دے ایک مغرب بچلا دے ایک کعبات اللہ دی چیز پتا چلیا میرے نبی جدو آئے نے تے چھنڈیاں دی رسم نہ میں شروع پہلے کیتی ہے نہ دوسا کیتی ہے سب تُو پہلے نے اللہ نے خود جبریل فرمایا ہو اے جبریل ذرا چھنڈے لگا ارز کیتی سونا چھنڈے کے اولا دیوہ ایک مشرق ایک مغرب اور ایک روایت مطابق سیدہ آمنا دے بھار دی چھنڈے لگا اللہ بلو جواب آیا کہ آئی نئی حکوم سکا نیا چلے گا آئی نئی حکوم سکا نیا چلے گا آئی نئی حکوم سکا نیا چلے گا جدی حکومت آگئی ہے جدی بشارت حضرت عیسال سلام نے دیتی مبشرم بیرسولی یعطی ممبادی اسم آحمد لوکو بے شک میں تو آٹا نبی ہوں لیکن میرے بعد ایک ایسی نبی ہونڈ والے نے جڑے میرے بھی نبی ہونگے پوری کہنا جڑی میں قرآن دی ہے مبشرم بیرسولی یعطی من بادی سمہو آحمد میرے آقا دی آمد تا اعلانی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی اور میرے آقا امام علمبیہ پھر آپ ہی اعلان کر دینے لوگو آنا دعوتو ابراہیم لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام دی مابن کانک ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سیکھتے جدو کعبہ مکمل ہویا جدو کعبہ کعبہ دی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکمل کی تھی اور آپ نے فرمایا سونے نبی دوسرا میرا کعبہ بنائے منگو جو منگو میں ہوئے فرمایا سونہ اسی نبی بہت کچھ دیتا ہے کسے چیز دی لو نہیں نہیں اللہ فرمایا منگ لو تیر رب کا بانے اپنے ابراہیم علیہ السلام موعتادہ حکم دیتا جو منگوگے میں اوہ دی مانگا ابراہیم علیہ السلام نے سونے چاہ دی یہ خزانے نہیں منگے بلکہ دعا پہ کر دینے ربنا وابعص فیہم رسول اوہ لاؤ سونا چے دین آئی کہ میں نو اجیان شانہ والا رسول عبراہیم علیہ السلام نے دعا موگی کہ میرے نبی کی فرما دے آنا دعوتو عبراہیم لوگو میں عبراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھ کے آئے ہوں وپشارتو عیسی میں حضرت عبراہیم علیہ السلام دی دعا اور عیسی علیہ السلام دی خوش خبری پھر کہنا پوے گا خدا نے بنایا جو آدم خلیفہ تیرا نام نامی سی اُس دا وزیفہ تیرا نام نامی سی اُس دا وزیفہ خلیل و زبیدی تُو آقا دعائیں تُو آقا تُو مولا تُو سب تھی جدائیں باٹ لمبی ہو جائے گی ہر ایک نو مبارک ہوئی جنابی عیسی علیہ السلام نے بھی بشارت دیتی ہے خوش خبری دیتی ہے خبری عیسی علیہ السلام دے تھرو بھی اور کائناتے لوگاں دے تھرو بھی سیدہ حلیمہ نو بھی ملیئے حلیمہ نے تائف دے اندر دیرے ڈالے ہوئے نے آپ نو پتا چلیا حلیمہ نے تائف چھوڑیا مکہ والآمت اعلان کیتا باقی دائیں بھی عرب دے تستور دے مطابقے جا رہی ہیں حلیمہ کمزور ہے آپ تھی ڈالچی بھی کمزور ہے بچے لے کے مکہ باہر آ رہی ہیں حلیمہ ہون مکہ بچے بھی حلیمہ سا دی سارے بچے لین دے جی یہ کوئی بچہ چھڑے ہے جواب ملیا حلیمہ سی تھی سارے بچے لین دے ایک نو یتیم سمجھے انہوں چھڑے آئی ہیں آواز آئی حلیمہ واپس نہ جانی جنو یتیم سمجھ دیا نے میں تو انہوں در رہی ہیں فرمایا سیدہ حلیمہ فوری مکہ پاک دندر داخل ہو یہ حضرت سیدہ عبد المطلب دنال ملاقات ہوئی عرض کی تھی حضور میں نے بھی بچہ ملے گا فرمایا پہلے نام دس عرض کی تھی حضور میرا نام حلیمہ سادیہ ہے فرمایا جی تیرا نام حلیمہ سادیہ ہے تینو مبارک ہوئے امام علم بھی یادیلہ حلیمہ دے مانی ہوندنے حلم والی سادیہ دے مانی ہوندنے حلیمہ تینو مبارک ہوئے حلم والی بھی توں ہوئے سادت والی بھی توں ہوئے تے نبیہ دے سلطان تیرے کوڑیہ اونے کیسے ہونے ہو اتجا کے کہیں علماء کہندے نے لو جی باقی دائیاں نے انہوں لے آنا میں کہنا نہیں امام علم بھی یادیلہ حضور اکرم علیہ السلام نے باقی دائیاں نو کنور ہی نہیں کیتا صرف حلیمہ سادیہ فرمایا سیدہ حلیمہ حضرت افضل مطلب دے نال جا رہی ہیں نہیں کھانے کعبے شریف تو سیدے جا رہے ہیں امام علم بھی یادی ویڑا ویکھیاں ودہاں دا چہرہے واللیل دیو زلفانے حامی ہمدے کنڈلنے مازاگ دا کاجلے علم نشرا دا سینائے یدلہ دے گورے ہاتھنے وجہ اللہ دا چہرہے ایڈا سونا حسنو جمال دا پیکر کائناتِ حلیمہ فرما بڑے سونے نے ایڈا حسن ایڈا حسن تے ایڈا حسن تے فرمایا جدو میں آقا امام علم بھی یادا حسن تکیا کہ میں اہل جملہ بولن تے مجبور ہو گئی حق کو تے حلیمہ سا دیئے دینا اسی سارے رل کے نا جملہ بولن وعدہ کرو پرتا میں تو اٹھے کو پوری تقریر اتوادہ نہیں کرایا کہ پڑو ایک ایک جملہ ایسا ہے جو میں نے ساری تقریر چو سونا لگ دے آقا دی شان ایک میرا دل چاند ہے تسی پڑو تو آٹی زبانی چو نکلے لفظ ہو سکتا ہے میری بھی نجاتہ ذریعہ بڑی تے حلیمہ سا دیا نے جدو آنگا دے حسن دو تکیا ود دو ہا دا چہرہ تکیا ون نیل دیو زلفاں حامیم دے کندل تکیٹا سونا آپ دا خیال بنیا ہو رہا ہے ایک گل تو ساں بھی کرنی ہے حلیمہ بھی فرما رہی ہیں اور بڑے بڑے حسین و جمیل بھی دیکھنے پر تیرے بہرے گا نہیں آنا نا کوئی آیا سونا تیرے بہرے گا نہیں آنا نا کوئی آیا او دی وجہ کیا سوڑے ہیں تیرے ہاتھ نے یہ دلہ تیرا چہرہ تیرے ہاتھ نے یہ دلہ تیرا چہرہ واجہ اللہ تیرے ہاتھ نے میں توڑی آواز سونا چلتا سا توڑی آواز میرے بڑی سونا ہی لگتی ہے پیاری کرتی ہے لیکن کونوں نہ ہس لے چاہ ڈار ہوندہ ڈار ہوندہ ہے نا ڈار کیس تو ہوندہ ہے بھی جس وقت تسا کر جانے ہیں تے ساڑیا کر دیں آپ پچھ لے بھی تو انہوں سا پڑا نا ہاتھ تے گلے ہیں تو انہوں تے سونا نا ہاتھ تے گلے ہیں میں تے ہی کا کام نہ بڑھیں یقین جوڑوں کر دیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ بھی نہیں آتے ہیں فرمایا سوڑیا تیرے ہاتھ نے یہ دلہ تیرا چہرہ کھلا اور سوڑیا تینو ریچانال رب نے پہنایا سوڑیا تینو ریچانال رب نے پہنایا سوڑیا تینو ریچانال رب اے دے زیمنے جو ایک بات کر آرز کرنا چاہنا آپ کا ایمام اللہ بھی یا تو پغیر کتنے انسان پوری کہنات چاہے سب نو رب نے اپنی مرضی نا سب نو رب نے اپنی مرضی نا صرف امام اللہ بیادی واحد شخصیتے جنو رب نے محبوب تھی مرضی نا فرمایا تس میرے سوڑیا مہبوبا تینو کس طرح میں سجون آئے مرضی نال بڑھائے آج تک نبی سارے پچھ پچھ یار بڑھون آئے دے نبی اکیم اے ہو جیاء بڑھا مولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے نبی اکیم اے ہو جیاء بڑھا مولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے 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 فرمایا سیدہ حلیمہ نے میرے آکا امام المیانو ڈاچی دے بیٹھایا ہے کعبہ تلو گزر ہوئے انجل کے جنہیں کعبہ ڈکن لگائے جدو غور کی جائے آواز آئی حلیمہ پریشان ہون دی لو نہیں کعبہ ڈکن نہیں لگا ایتے نبیوں دے سلطان پہلے مدینہ تو رسول دی حاضری ہوئی مکہ شریف نووی ویکھیا ساری خدا دیاں رحمتاں کعبہ دی چھتے دھکتی ساریاں رابطیاں رحمتاں کھانا کھابہ شریف دے چھتے دھک دیاں چھتے دھکتاں پرناڑا پرناڑا سوئی دے سوئی دے پرچہ انویں رب نے محمد شہر ال کیتا ہے کہ جنہین رحمتاں چھتٹکی ہیں ایتے بیٹی کرتے مدینہ تو رسول Glen جوی جاکہ تیابہ مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شانہ جنبی مکہ مکہ شان اللہ نبی شفروں کے مدینہ گئے اسے واسطے رب نے قرآن دی تقسیم دو حصے ہم اس کی کیے کچھ صورتہ مکہ بنا دیتی ہیں کچھ صورتہ مدنی بڑا دیتی ہیں میرے نبی مکہ رب نے فرمایا ہن صورتہ مکہ ہونگی یہاں سونا تو مدینہ چلا جا ہن جتنا بھی قرآن آگے گا ایک ہی ہے کہ بولو تیرے نبی دا مکہ بولو آقا امام اللہ پہ یادا فرمایا سرکار دی سوال سوال کی پانچ منٹ تقریب مکمل ہونگی یہ بلکل پریشان نہیں ہونا پریشان ہے نہیں ہونا سرکار دا ذکر ہے تو سہسانوی جتنے پہ جلائے ٹائم کیوں ہے بارہ وجہ کے اٹھ منٹ ہو گئے نے تساڈی پروگرام دی ترتیر کچھ اس طرح سی کہ چھپی تریغنو پروگرام ہونا سی اینجی گا لے تیون کی ہو گئے بولو باندھا کر دی پروگرام چھپی دا تی اگلی چھپی دا تی مائشہ مائشہ زندہ باسرکار دے دیوانے اینہ دے نا دے کتی نارا نارے تکبیر نارے انسال نارے تحقیر نارے حیدری سرکار دی ڈاچی دا صرف ذکر کر کے سرکار مدینہ دی ڈاچی دا ذکر کر کے میں توڑی کوئی اجازت دہ رہا سرکار دی ڈاچی دی شان علی یہ حلیمہ دے گھار آوے تے پھر بھی شان علی یہ حضرت ابو ایوب انساری دے گھار چلی یہ تے پھر گھر بھی شان علی سرکار دی بس ڈاچی دی بات کرنا آقا امام المیادی سواری چل پہیے حلیمہ فرما دیئے سارا علاقہ سر سبز و شاداوے وہ دی وجہ میرے قبلہ دادا جان پیر و مرشد پیر محمد شرحمت اللہ علی نے بیان فرمائی آپ فرما دینے وجہ کی وجہ امام المیادی برکت جیتھو لنگ دا گیا رنگ لہن دا گیا جیتھو لنگ دا گیا گیا جیتھو لنگ دا گیا رنگ لہن دا گیا آپ دلاتا چند دکھی آندا سجن جیتھو لنگ دا گیا جیتھو لنگ دا گیا رنگ لہن دا گیا جیتھو لنگ دا گیا دنگ لہن دا گیا باقی دائیاں پہلے چلیں یعنے حلیمہ جی سواری نے سب نوک راز کر کے آپ اگے لنگ گئے دائیاں پوچھو دیا نے حلیمہ سواری تبدیل کی تھی یا یہ سوار تبدیل کی تا حلیمہ کی جواب دین دیا نے آپ فرما دینے ڈاچ جیتے اگلی سواری میں دا چیتے اگلی سواری میں وٹایا ہے دا چیتے اگلی سواری میں وٹایا ہے باقی دائیاں پوچھو دیا نے دس نی حلیمہ تو اے شان کی تھی پایا ہے دس نی حلیمہ تو اے شان کی تھی پایا ہے آپ کی فرما دینے ڈاچ جیتے اگلی سوار میں وٹایا ہے ایٹا چیتے اکیلی سوار میں پجھدیاں نے سوار دا تارف کیے ہاں فرما دینے آکھاں ودوہا دے چہرے والا تو انہوں پتہ نہیں لگنا آکھاں ہاں میندے کنڈل والا تو انہوں سمجھنی ہونی یہ سمجھوڑی ہونگی انہوں مکیلی سی چھڑنا انہوں نہ لے کے اونا سی حلیمہ نے بڑے سو خونتا دے ترجمہ کیتا تو آڈی زبانی چھ میں ترجمہ کر رہے ہوں دوسر جنوں نے سی چایا میں تا چاہیے گیے نیا دوسر جنوں نے سی چایا میں تا چاہیے گیے نیا چانے آہ میں نادا گودی ویچ پائی گی oggi جانے آہ میں نادا گودی ویچ نالی فرما دینے کا مہلیا جائے دوسر خاکیاں دے بالنے کا مہلیا جائے خاکیاں دے بالنے آپ تے نوری ہے نوری ہے دے نالنے میں تا نوریاں دی سنگت بیڑھائی وینی آہاں میں تا نوریاں دی سنگت بیڑھائی وینی آہاں چانے آمینہ دا گھو دی ویچ پائی ساریاں دائیاں نے آکا یام علمیہ دی عصت عظمت بے کی رہ نہ سکیاں حلیمانوں مبارکہ دے دیاں اور کی کہیں دیاں نے واحلی ماں تیرے تے کرم ہو گئے واحلی ماں تیرے تے کرم ہو گئے تیرا حل دکھتے گم آج ختم ہو گئے تیرا حل دکھتے گم آج ختم ہو گئے پینڈو ملیا اے سب چچک سرکار دا اور سوہڑے مدنی مٹھل نالے من ٹھار دا رب دے سوہڑے سجن مٹھڑے دل دار دا جیڑا ہاتھی اکمت گناہ گاردہ اور کیڑا لکھی خزانہ خدا پاکدہ لیکے چھولی دے بچ سائن لو لاکدہ کتنی قسمت انائب تقیقی ہو سی آرزوہ محبت تقیقی ہو سی تری اکھیاں عبادت تقیقی ہو سی مصطفادی زیار تری اکھیاں عبادت تقیقی ہو سی مصطفادی زیار تقیقی ہو سی آمِ نام آئی بولی سی اے سادیا او کنجی کنوالی اہلے تو لے سادیا منگلے منگلے تو چپوی نہ لے سادیا اور کیچہ ہدایی تückenے حاضیٰ آکھہ دائی میں قسمت بڑھائی بے نہیں ہاں آکھہ دائی میں قسمت بڑھائی بے نہیں ہاں ساری دھرتی دا چانن آکھہ دائی میں قسمت بڑھائی بے نہیں ہاں اس ساری دھرتی دا چانن میں چائیگیں نہیں ہاں پھر ڈاجی اُتے جدود شاہ سوار آ گیا اُسنی تھی وچ کرا رہ گیا میں حلیمہ دے دل وچ کر آ رہا گیا جیدے گھر اللہ سوہنے دا اے ہوئی سوڑا یار نبیان دا سردار امام اللمبیاء ڈاچی تے سوار نے ہر کوئی چند ہے مکی جو جو سرکار مدینے آئے نے ہر کوئی چند ہے میں سرکار تھی ڈاچی تھی مہار پکڑڑا آقا امام اللمبیاء نے فرمایا لوگو یاد رکھو میں بھی اللہ دا نبی ہاں اللہ دے حکم دو بغیر میں کدرے نہیں جانتا میری ڈاچی بھی مامورم من اللہ مہار چھوڑ دیو اے بھی مامورم من اللہ اللہ دے حکم دو بغیر کدرے نہیں جانتی فرمایا سوڑا پھر کی ہوئے گا فرمایا ڈاچی دی مہار رو چھوڑ دیو ہیتھے اللہ دا حکم ہوئے گا میری ڈاچی جا کے بات بہر سامی دی وکار آقا امام اللمبیاء جیڈاچی آئی ہر کوئی خواہش مان دے کہ میرے بہت دی آوے سرکار ابو ایوب انساری نے امام اللمبیاء دی ازمت شان ہوگے کھیا روندے پہنے پتہ نہیں میرے گھر بھی سرکار آنگے پتہ تاچ لیا سرکار دی سواری آقا امام اللمبیاء دی عزت عزمت والی سواری ابو ایوب انساری دے بہت دی آگے بیٹھ جائے کتنے لجپال دا کرم ہو گیا حضرت ابو ایوب انساری دے بہت دے تے کھیب نقشہ کی جی آخا لگ رہے کہ مہاری کلی سی خوشبت ایوب دی جتے ڈاچی رکی آنگے محبوب مہاری کلی سی خوشبت ایوب دی جتے ڈاچی رکی آنگے محبوب دی اور نینے آدھا پر ہونا ہے سادھا نبی میرے آقا فرما دے نہیں میں کوٹھیوں والے آدھا نہیں ہے جنہ میں گریبا تھا کلیوں والے ہوں اور سرکار فرما دے نہیں جدو میں نے تلاش کرنا ہوگے میں نے کسی جگہ سے تلاش کرن دی لوڑ نہیں میں اپنی امتیں گریب لوگاں دی ہر بکت موجود مہاری کلی سی خوشبت ایوب دی جتے ڈاچی رکی آنگے محبوب مہاری کلی سی خوشبت ایوب دی نبی میں یادا پہ ہونا ہے سادھا نبی کوٹھے آتے چڑے وے خودے رہے گئے آ گیا سونا کملی دی جھم مہار کے ملکے پلو آ گیا سونا کملی دی جھم مہار کے نازہ والے بڑے وے مدے رہے گئے تاج لولا کی دہو پاک کے آئے نبی تاج لولا کی تاج جہاں والے بڑے وے مدے انہالف صدی اتفاق واخر و ڈاوانا ان الحمدللہ